ہندوستان میں عیش و نشات کے لئے مخصوص علاقے قیم کرنے کا سیرہ مسلمان بادشاہ محمد تغلو کے سر ہے جب اس نے ہندو اور مسلمانوں کے لئے ایک ہی چکلہ طرب آباد کے نام سے قیم کیا اس جگہ پر عیاشی کرنے والوں کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی اس کے بعد مغل شہنشاہ اکبر نے اس کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس نے آگرہ میں شیطانپورا کے نام سے ایک کلگ شہر بسایا شہنشاہ اکبر خود بھی عیاش آدمی تھا اس کی یوں تو بیوی جودہ بائی تھی لیکن اس نے حرم میں بقیدہ نکاح کر کے باسٹھ بیویاں رکھی ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ ان کے نام بھی کسی کو پتا نہ ہوگا اکبر کی طرح ہر مغل بادشاہ نے لا تعداد شادیاں کی تھی بہادر شاہ زفر کی بھی لا تعداد بیویاں تھی اور بجارہ محمد شاہ رنگیلا تو یوں ہی بدنام ہے دراصل وہ ایک بیوکوف بادشاہ تھا جو اپنی عیاشی کے پروپیگنڈے کو روک نہ سکا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انار کلی بھی ایک رکاسہ تھی جس پر اکبر فریفتہ تھا اور جب اسے اپنے بیٹے شہزادہ جہانگیر کو اس سے محبت کرتے دیکھا تو اسے دیوار میں چنا دیا تھا انار کلی کا مقبر اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر نے ہی تعمیر کرایا تھا اور اس کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ بھی بنوایا تھا مغلوں کے بعد شجاوت دولہ اور واجد علی شاہ نے لکھناو میں تواف آباد کے نام سے ایک مخصوص شہر قیم کیا اس شہر میں توافیں بھری پڑی تھی اور ہر تواف بزار میں آنے والے کو کھڑکی یا دروازے سے خوش آمدید کہتی تھی محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں تو کام بہت بڑا چڑھا جبکہ آج کل کوئی بھی حکمران محمد شاہ رنگیلہ سے کم نہیں ہے بڑے عرصہ تک جنرل یاہیہ خان کا نام بھی سننے میں آیا تھا جنرل یاہیہ خان شراب و شباب کا اس قدر اسیہ تھا کہ بعض خالص گانے اور رخص کرنے والی توافیں بھی ان سے گھبراتی تھی کہ مبادہ وہ رات کو انہیں اپنے بستر کی زینت ہی نہ بنا دے 1845 میں چارلس نیپیر نے سندھ کو فتح کیا تو اس نے کراچی میں دو چکلے قیم کیے ان میں سے ایک زنانہ تھا اور دوسرا مردانہ انگریزوں نے برسگیر کو تاراج کرنے کے بعد راستے میں آنے والے علاقوں میں بے شمار چکلے قیم کیے جن کا مقصد جنگ و جدل سے تھکے ہارے فوجیوں کی آسودگی کا سمان مہیا کرنا تھا 1857 میں سلطنت مغلیہ کا زیوال شروع ہوا اس کے بعد حرموں سے نکلنے والی ہزاروں عورتوں کے مستقبل کا سوال سامنے آیا بعض عورتوں نے مختلف انگریز فوجیوں اور سپائیوں سے شادیاں رچالی اور گھروں میں دبک گئیں جبکہ بعض کو ہندو مہراجے لے اڑے کچھ بیچی جانے والی اور خوبصورت عورتوں نے پیٹ کی آگ بجھانے کے لئے خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا دراصل مغل اچھا کھاتے اور اچھا پہنتے تھے اور ان کی اندرباری عورتوں کو اس پورتش زندگی کی عادت پڑ چکی تھی اندرباری ناچ گانے والیوں نے نئی انارکلی پرانی انارکلی سے لے کر پیسہ اغبار تک مفت مکانت حاصل کیے اور یہاں پر رکھ سو سرور کی محافل کا آغاز ہوا وہ جہاں بیٹھتی وہاں ماضی کی قصے چھیل لیتی مغل بادشاہوں کی حسن پرستی اور اپنی دل فریع بداوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی رنجید سنگھ کے دور میں اس وقت کی مونسپل کارپوریشن نے شکایت کی کہ ان عورتوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے رنجید سنگھ کے حکم پر انہیں وہاں سے اٹھا کر ٹکسالی گیٹ کے موجودہ علاقے میں منتقل کر دیا گیا دراصل انہیں اور زیادہ دور بھیجے جا سکتا تھا مگر اس وقت کی نوکر شاہی انہیں زیادہ دور بھیجنے کی حق میں نہیں تھی کیونکہ ان کی تمام راتیں ان کی چوکٹوں پر کرتی تھی یہاں منتقل ہونے کے بعد انہیں زیادہ آزادی ملی اس وقت زیادہ طویفیں پیر مکی چیترام روڈ بزار شیخو پوریاں بزار تھٹھی ملنخاں اور ٹی بی گلی کے اندر رہتی تھی